14 جون 2020 کے دن سشان سنگھ راجپود کی ڈیٹھ نے سب کو چونکا دیا تھا ایک ایکٹر جو خود اپنے دم پر زیرو سے ہیرو بن کر شروعات کرتا ہے اور اپنا نام بناتا ہے جو ایکٹر اتنی ہمت رکھتا ہے وہ ایکٹر ایسے کیسے جا سکتا ہے کسی کو بھی ان کے جانے کی بات حضم ہی نہیں ہوئی ایسے میں بہت ساری باتیں سامنے آئیں سشان سنگھ راجپود کیس پر سوال اٹھتے بولیوڈ انڈسٹری میں کئی میسیجز آنے لگے کئی میڈیا کے جو گروپس ہیں اس میں ایسے میسیجز آئے جس میں ان بینرز کے نام تھے جنہوں نے سشان سنگھ راجپود کو بین کر دیا تھا انہیں بائیک آٹ کر دیا تھا ان بینرز نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ یہ اپنی کسی بھی فلم میں سشان سنگھ راجپود کو نہیں لیں گے سات بینرز کے نام تھے اس میسیج میں اور وہ ساتوں بینرز بولیوڈ انڈسٹری کو رول کرتے ہیں تو کون ہیں بولیوڈ انڈسٹری کے وہ سات راکشز جو سشان جیسے بہترین سٹار کو کھا گئے اور کیسے سشان کے جانے سے تین مہینے پہلے ہی یعنی فروری دوہزار بیس میں ہی آگئی تھی یہ لس سامنے آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں سب آپ بھی اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک کو شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں اسے لے کر آپ بھی اپنی بات اپنی ریز ضرور رکھیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو سشان سنگھ راجپوت ایک سکسیسفول ایکٹر تھے ایک سٹار تھے اور ان کا اچانک ان سندگ دھالات میں دنیا سے چلے جانا بہت سارے سوال کھڑے کرتا ہے ایسے میں پروفیشنل رائیولری سامنے آئی اور سب کے واتس اپ گروپس میں کچھ ایسے میسیجز آئے جو چوکہ دینے والے تھے جس میں یہ لکھا تھا کہ انڈسٹری کے ساتھ بڑے بینرز ہیں جنہوں نے سشان سنگھ راجپوت کو بائیکارٹ کر دیا تھا سب سے پہلا نام دھرما پروڈکشن جی ہاں کرن موسی کی کمپنی اس کمپنی کو شروع کیا تھا ان کے فادہ نے جنہوں نے دوستانہ اور اگنی پت جیسی فلمیں بنائی تھی کرن موسی کی دھرما پروڈکشن بڑی بڑی فلمیں بنا چکی ہے کچھ کچھ ہوتا ہے اسے لے کر سٹوڈنٹ آف دوئیئر تک کرن موسی پر اکثر الزام لگتے رہے ہیں نیپوٹیزم کے گروپزم کی جہاں نیپوٹیزم کا الزام اس پر کنگنیا رنوٹ نے لگایا وہیں اگر بات کریں گروپزم کی تو سب جانتے ہیں کہ بولیوڈ میں کرن جو رہا انہی لوگوں کے ساتھ پارٹی کرتا ہے انہی لوگوں کو اپنے شو پر بلاتا ہے جو اس کے گروپ کا حصہ ہوتے ہیں یعنی کہ جو اس کے گروپ کا حصہ نہیں وہ اس کے شو پر انوائٹڈ نہیں گوویندہ جو انڈسٹری کے سوپر سٹار ہیں وہ آج تک کافی وید کرن پر نہیں گئے ہیں یہی اس کا ایکزامپل ہے کنگنیا رنوٹ کو کرن موسی تب بلاتی ہے جب کنگنیا رنوٹ ایک بہت بڑی سٹار بن جاتی ہے اور اگر بات کریں گروپزم کی تو کرن جہور کی فلم سٹوڈنٹ آف دوئیئر تو گروپزم پر ہی بیسٹ ہے دھرما پروڈکشن کے بعد جو اگلا بینر ہے وہ ہے بالا جی فلمس یہ بہت ہی شوکنگ ہے کہ بالا جی فلمس کا اس لس میں نام ہے بالا جی فلمس وہ پروڈکشن ہاؤس ہے جس میں سوشان سنگھ راجپود کو پہچان دی گئی تھی پویتر رشتہ جس شوہ نے سوشان سنگھ راجپود کو پاپلر بنایا تھا اور اس شوہ سے ریلیٹیڈ ہی ایک چھوٹا سا قصہ اکتہ کپور نے ان دنوں شیئر کیا تھا چینل سوشان سنگھ راجپود کی جگہ کسی اور ایکٹر کو چاہتا تھا لیکن ایکتہ اور ان کی ٹیم نے چینل کو کنونس کر دیا کہ اس بندے میں دم ہے اور میں گیارنٹی لیتی ہوں کہ یہ شوہ ہٹ جائے گا اور اس طرح سے سوشان سنگھ راجپود فیز بنے پویتر رشتہ کا جہاں سے انہوں نے پہچان لی ایکتہ کپورکلی یہ بات فیموس ہے انڈسٹری میں کہ وہ نئے چہروں کو چانس دیتی ہے اس نے بہت سارے نیو کمرز کو سٹار بنایا ہے بہلے ہی سمرتی ایرانیوں پراشی دیسائیوں یا پھر سوشان سنگھ راجپودی کیوں نہ ہو لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ جب یہ سٹارز بہت بڑے بن جاتے ہیں ان کی برانڈ ایکتہ کپور سے بھی زیادہ بڑی بننے لگتی ہے تب ایکتہ کپور انہیں کو چلنے سے بھی ہج کے چاہتی نہیں اور تب ایکتہ کے ساتھ ان کا پہنگا بھی ہوتا ہے اور ایسی خبریں ٹائم ٹائم پر سامنے آتی رہی ہیں اس لسٹ میں تیسرا پروڈکشن ہاؤس وہ ہے جو انڈسٹری میں کئی سالوں سے کام کر رہا ہے اور بہت ساری فلمیں پروڈیوز کی ہیں بڑے سٹارز کے ساتھ کام کیا ہے جی ہاں ساجد نڑیاد والا پروڈکشن دیویا بھارتی ان کی وائف تھی ان کے گرانڈ پادر نے سو سے بھی زیادہ فلمیں پروڈیوز کی تھی ان کے فادر بھی بہت بڑے پروڈیوزر تھے ساجد نڑیاد والا بولیوڈ میں اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کیمپ ہے انہوں نے بہت بڑی فلمیں پروڈیوز کی ہیں جڑوا، ہاؤس فل سیریز، کک اور سشان سنگھ راجپود کی فلم چھچھوڑے کے پروڈیوزر بھی ساجد نڑیاد والا ہی تھے ساجد نڑیاد والا بھی انڈسٹری کا ایک بہت بڑا پروڈکشن آؤس ہے جو سال میں کافی فلمیں پروڈیوز کرتے ہیں اس کے بعد نام آتا ہے لسٹ میں ٹی سیریز کا ہم سب جانتے ہیں کہ ٹی سیریز پہلے میوزک کا سب سے بڑا لیبل تھا لیکن اب ٹی سیریز فلم پروڈکشن میں بھی بہت بڑا لیبل ہے ایسا کہا گیا تھا کہ ٹی سیریز کا ٹائی اپ تھا سال بھر میں بیس فلمیں بنانے کا کچھ اس طرح کی ڈیلز ٹی سیریز کی رہتی ہیں چینلز اور OTT پلیٹفورمز کے ساتھ یہی کارن ہے کہ ٹی سیریز بھی سال میں میکسیمم فلمیں پروڈیوز کرتے ہیں اور بولیوڈ کا ایک بہت بڑا بینر ہے اس لسٹ میں شامل ہے ایک اور بینر جس بینر نے بولیوڈ کو کئی بڑے ستارے دیے ہیں شارک خان، کاجول، رانی مکھر جی جی ہاں یش راج بینر اگر بات کریں سشاند سنگھ راجبوت کی تو سشاند سنگھ راجبوت بھی ایک ٹائم پر یش راج کی آنکھوں کے تارے بن گئے تھے شد دیسی رومانس انہوں نے پروڈیوز کی تھی ساتھی اس کے بعد سشاند کی بیومکیش بکش بھی انہوں نے پروڈیوز کی تھی اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ بے فکرے فلم کلے بھی پہلی چائز سشاند سنگھ راجبوت ہی تھے لیکن بعد میں بیومکیش بکشی کا فلاپ ہونا اور تب یش راج نے اپنا پلان چینج کر دیا اور اس فلم میں پرنویر سنگھ کو کاسٹ کر دیا اس کے علاوہ پانی ایک فلم وہ پروڈیوز کرنے والے تھے سشاند سنگھ راجبوت کے ساتھ شیکھر کپور اس فلم کو بنا رہے تھے اس فلم کے لئے سشاند سنگھ راجبوت نے ڈیر سال تک کوئی بھی فلم نہیں لی تھی کاران تھا کہ وہ پانی میں کام کرنا چاہتے تھے اور یش راج کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ تھا تھری فلمز کا تو جب تک وہ کانٹریکٹ پورا نہیں ہو پاتا تب تک سشاند سنگھ راجبوت کوئی اور فلم سائن ہی نہیں کر سکتی تھی اس کاران وہ رام لیلا کا حصہ نہیں بن پائے باجی راو مستانی کا حصہ نہیں بن پائے فیتور فلم انہوں نے نہیں کی کچھ اس طرح کی بڑی بڑی فلمیں انہیں اپنے کریئر کے ٹاپ ٹائم پر چھوڑنی پڑی تھی اور یہی سے سشاند سنگھ راجبوت اور یش راج کے بیچ کول وارک ہو گیا تھا تو یش راج نے تو سشاند سنگھ راجبوت کو تب ہی سے بائیک آٹ کر دیا تھا یہ لسٹ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے دوستوں اس لسٹ میں اب نام آتا ہے دینیش ویجان کا دینیش ویجان ایک بہت بڑے پروڈیوسر ہیں اور انہوں نے بہت ہی بہترین فلمیں پروڈیوس کی ہیں لَوْ آجْكَلْ كَوْكْتَيْلز تری لُکَا چھپی انفیکٹ سشاند سنگھ راجبوت کی فلم رابطہ کے پروڈیوسر بھی دینیش ویجان ہی تھے اور اب اس لسٹ میں آخری نام آتا ہے اس سوار سٹار کا سوری سوپر سٹار کا جو خود ایک بہت بڑا برینڈ ہے اور اس کا بینر بھی ایک بہت بڑا برینڈ ہے اس سوار سٹار کے لئے کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ پسند نہیں کرتا ان کا یہ نام بھی نہیں لیتا اور انہیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا جی ہاں اس لسٹ میں آخری نام ہے چلمان خان پلمز کا یہ جتنے بھی پروڈیکشن آؤسز ہیں یہ انڈسٹری کے سب سے بڑے پروڈیکشن آؤسز ہیں اور یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ انڈسٹری بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے ان پروڈیکشن آؤسز پر تاجب ہوتا ہے یہ جان کر کہ یہ مٹھی بھر لوگ یہ مٹھی بھر لوگ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں دوستوں کی کسی بھی سٹار کا پیچر کیا رکھنا ہے ان سب کے بائیکارٹ کر دینے سے سوشان سنگھ راجپوت کے پاس آپشن یہ تھا کہ یا تو وہ ٹی وی سیریلز کریں یا پھر وہ ویب سیریز کریں کچھ ایسی سیچویشن میں سوشان سنگھ راجپوت آ گئے تھے ان کی وجہ سے اور سوشان سنگھ راجپوت کے خلاف اس طرح سے انڈسٹری میں گروپیزم ہوا ہے اس کی خبر آ گئی تھی فیبرواری میں ہی جی ہاں کیارکے نے اپنا ایک ٹویٹ شیئر کیا تھا جس میں انہوں نے ان سبھی پروڈیکشن آؤسز کا نام مینشن کیا تھا اور لکھا تھا کہ ان سبھی پروڈیکشن آؤسز نے سوشان سنگھ راجپوت کو بین کر دیا ہے اور اب ان کے پاس آپشن ہے صرف ٹی وی سیریلز اور ویب سیریز کرنے کا اور کچھ ہی مہینوں میں وہ سوشان سنگھ راجپوت جو اپنے کریئر میں اچھا کر رہے تھے فائننشلی سیکیور تھے جو ایکٹر ایک سٹار تھا جو اپنی لائف میں سیٹل تھا انہوں نے انڈسٹری میں بہترین فلمیں کی تھی اور اپنی ایکٹنگ کا لوہا منویا تھا وہ ایکٹر اپنی لائف کے اس پوائنٹ پر اتنا کچھ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے بینا کچھ بولیں یہ بہت کچھ کہہ جاتا ہے اس گٹر وٹ کے بارے میں بہت سارے سوال کھڑے کر دیتا ہے اور اگر یہ میسیجز یہ ٹویٹ یہی سچا ہی ہے تو پھر اس بات سے گٹر وٹ کا ایک اور چہرہ ایک اور ڈبل سٹینڈر سامنے آتا ہے کیونکہ جن لوگوں کا بائک آٹ کی لسٹ میں نام ہے انہی کچھ چنندہ لوگوں نے سشاند سنگھ راجپود کی ڈیت پر ٹویٹر پر آنسو بھائے تھے ایموشنل میسیجز لکھے تھے باقی سبھی چپ تھے کنگنا کو چھوڑ کر کسی بھی اسٹابلشٹ ایکٹر یا ایکٹریس نے سشاند کیس پر آواز نہیں اٹھائی تھی خیر آپ کو کیا لگتا ہے دوستوں انڈسٹری میں نیپوٹیزم کو سپورٹ کرنے والے گروپیزم کو سپورٹ کرنے والے لوگوں کے خلاف کوئی سٹریک ٹیکشن نہیں لینا چاہیے کیا کیا ان کے اوپر بھی کسی ایک باڈی کو نہیں بٹھانا چاہیے جو ان سب چیزوں پر دھیان رکھے اور نظر رکھے اگر آپ بھی ہماری باتوں سے سہمت ہے تو کمنٹ میں اسے لے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں اور ویڈیو کو